بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کنا بدو و ایہ کرستائین اہدین سراتاً مستقیم سرات اللذین آنمتالیہم و مقذوبی علیہم و عزالین آمین صلی اللہ علیہ وسلم اقیلہ آپ کے پاس یہ اپسن آتا ہے جو سوڈنٹ ویٹنگ میں ہو ان کو ایڈ کرنے کا یا آپ میں سے کوئی لیپ ٹاپ آپ میں سے کوئی لیپ ٹاپ اسٹائم کمپیوٹر لپ ٹاپ یوز کر رہا ہے کلاس ٹاپ کرنے کے لیے اقیلہ پھر آپ کائنلی جو ویٹنگ میں ان کو ایڈ کرتے جائیے میں کل بھی ایدھر بیزی تھا تو وہاں پہ سوڈنٹ کچھ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کلاس جوئن کرنے میں تو آپ کائنلی پہلے سا ایدھرا ہجاز کر لے دی تھی لیکن انفرچونیٹلی ان کا تیسٹ کولیفائی نہیں ہو سکا تو آپ پھر ایڈ کرتی جیگا جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں question number 31 سے کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ آج جتنے maximum question ہو جائیں ہم ان کو address کریں آپ سے گزارش ہے کہ relevant رہیں آپ کے جتنے بھی question ہیں آپ نوٹ کر لیں لکھ لیں class کے end پر بے شک پوچھ لیا کریں جو irrelevant ریلیونٹ آپ بے شک پوچھتے جائیں جو topic جو question ہم discuss کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ نے آپ کے جتنے بھی mind میں question ہے وہ آپ کو پوچھنے چاہیے میں مجھے بتانا میرا فرض بنتا ہے لیکن کچھ question جو irrelevant ہیں یعنی آپ کے mind میں اچانک سے کوئی اور question کل جیسے ہوتا رہے تو وہ آ جاتا ہے تو پھر ہم deep track ہو جاتے ہیں پھر واپس اصل topic پہ آنے میں کافی سارا time لگ جاتا ہے ایک بات نکلتی ہے پھر اسے آگے اور سوال اور سوال پھر discussion ہماری deep ہوتی چلی جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اپنا time کو waste کریں اپنا time کو یہاں پہ ہم save کریں گے اگر female کے پاس تو time ہے ابھی تقریباً 20 دن تو کم سے کم اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم 20 دن کا target آپ رکھیں ہوفولی یکم سے آپ کے interview start ہو جائیں گے 25 سے ہوفولی mails آنا شروع ہو جائیں گے تو ریلیونٹ رہیں گے تو ہماری یہ ہے کہ course جلدی cover ہو جائے گا ہم start کرتے ہیں question number one سے screen show ہو رہی آواز clear ہے سب کو question number 31 which type of classroom environment will you prefer آپ کس طرح کا classroom environment prefer کریں گے ایسا classroom environment جس میں ہر individual کی needs کو address کیا جا رہا ہو یعنی individualize instruction یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں equity based classroom environment child centered conducive اور activity centered یعنی یہ main feature ہیں جو کہ آپ یا میں اگر آپ سے سوال پوچھا جائے تو آپ کہیں گے کہ اس طرح کا classroom مجھے جو ہے وہ پسند ہے یا میں prefer کروں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں یہ بھی add کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے classroom کو interlink کریں گے یا connect کریں گے global resources کے ساتھ چونکہ یہ ایک latest trend ہے ہمارا چال گا ہے e-learning, online learning, virtual learning جس پہ ہم بات کریں گے آگے جا گے تو یہ بھی آپ تھوڑا سا اس میں add کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے classroom کو جو well equipped کریں گے according to جو latest technology ہے اس کے ساتھ جیسے multimedia کا use ہے computer کا استعمال ہے internet کا استعمال ہے connected classroom concept ہے what are the major issues in curriculum development in پاکستان پاکستان کے اندر curriculum development کے major issues کون کون سے ہیں جی کوئی بتانا چاہے کون سے، کون سے ہے آپ Makarosroads ہوا رہے ہیں جہا ہوں جی باتایا ہے جی باتائی ہے ستا ہمارا پاکستان کے ساتھ اپنے first of all teachers are reluctant to change the curriculum and economical problems political interference lack of in service training of teachers society also oppose the change political interference sir grassroot level پہ جو teachers ہیں یا لوگ ہیں ان کی problems کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ policy makers ان کی involvement نہیں کرتے ہیں تو policy کے فلاس بھی آجاتے ہیں اسی طرح سے socio economic conditions اور resources جو ہیں وہ curriculum کے حوالے سے اس میں فلاس آجاتے ہیں کہ ہماری socio economic conditions اتنی اچھی نہیں ہیں پھر ہمارے پاس resources اتنی زیادہ نہیں ہیں lack of trained experts جو ہیں ان کی بھی کوئی proper training نہیں کی جاتی ان کے اندر بھی اتنی expertise نہیں ہوتی کہ جو curriculum development کر رہے ہوتے ہیں جی سب سے پہلے curriculum development میں ہمارا teacher جو ہے وہ new curriculum development پہ یا curriculum shift پہ وہ resistance create کرتا ہے کیوں کرتا ہے آگے جا کے ہم دیکھیں گے اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں political اور religious interferences بہت زیادہ ہوتی ہیں تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو train staff ہے curriculum development کے حالے سے وہ موجود نہیں ہے چوتھے نمبر پہ ہمارے ہاں curriculum development میں medium of instruction کا issue رہتا ہے پانچوے نمبر پہ ہمارا curriculum urbanized culture کو زیادہ promote کر رہا ہے rural culture کو جو کہ ہماری زیادہ population rural area سے belong کرتی ہے اس کے issues اور اس کے culture کو ڈریس نہیں کر رہا اسی طرح جو social economy conditions ہیں ہمارے financial financially اتنے سٹرانگ نہیں ہیں ہم کے curriculum بار بار چینج ہوتا رہے اس پر training کرائی جاتے رہے teacher بھی ہمارے جو ہے وہ sufficient نہیں ہیں student teacher ratio کے according نہیں ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جو provinces ہیں ہمارے ان کی بھی آپس میں اکجہتی نہیں ہوتی جیسے snc میں سندھ نے ابھی تک اس کو implement نہیں کیا یہ ہمارے کچھ problems ہیں curriculum development کے اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے mind میں کوئی ہے تو آپ share کر سکتے جی چلیں next چلتے ہیں what is curriculum curriculum جو ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کوئی definition اس کے بتانا چاہے جی latin language اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ تمام طرح ایکٹویٹیز جو ایک سکول کلاس روم کے اندر یا کلاس روم کے باہر ارگنائز کرتا ہے سکوو ہم کریکلم کہتے ہیں کریکلم ایک لیٹن ورڈ کریئر سے ڈیرائیف کیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رن وی یا پات تابا نے کہا تھا کہ وہ تمام ایکٹیوٹیز جو کہ سٹوڈنٹ کو پروائیڈ اپرچونٹیز یا ایکٹیوٹیز ایکسپریئنسز جو کہ ارگنائز کی جاتی ہیں کلاس روم کے اندر یا کلاس روم کے باہر جی ایف کر نے کہا کہ جو سکول کے اندر یا باہر جو تمام ایکٹیوٹیز کلیکٹیوٹی ہوتی ہیں ان کو ہم کریکلم کہتے ہیں سلیبس اور کورس اسے ریلیٹیڈ دو اور ٹرز ہیں سلیبس کہتے ہیں ہم کے جو آوٹلائن آف دو کورس ہوتی ہیں جو کور یعنی جو بکس آپ نے اسلامیاد کی بکس ہےych Champion cái ہے اس میں کون کون سے adventure کوریڈ Series کٹ کے جو جو کورس content ہم کہہ سکتے ہیں list of content کہہ سکتے ہیں Exact Action table of content کہہ سکتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہے list of content table of content اس کو یا ہم کیا کہیں گے سلیبس کہیں گے اور اب اس سلیبس کی یعنی یہ ٹاپک ہیں اور سب ٹاپک ہوتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے اس کو ہم سلیبس کہتے ہیں اب اس ٹاپک اور سب ٹاپک کی آگے جو فردر ایکسپلینیشن ہوتی ہے چپٹرز میں جا کے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کورس کہتے ہیں تو کریکلم کیا ہے آورال ایکٹیوٹیز اب اس آورال ایکٹیوٹیز میں کریکولر بھی آئیں گی کو کریکولر بھی کریکولر سے مراد کیا ہے ٹیچنگ اور لرننگ کلاس روم کے اندر پڑھنا اور پڑھانا یہ کاریکولر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کو کاریکولر ایکٹیوٹیز اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے جیسے کوئی کوئیزش ہو رہا ہے عدوی مقابلہ جات ہو رہے ہیں سپورٹس این گیمز ہو رہی ہیں کوئی ٹرپ پہ جا رہے ہیں مارننگ اسمبلی ہو رہی ہے یہ ساری کے ساری کیا کہلاتی ہیں کو کاریکولر ایکٹیوٹیز جیسے ہومورک ہو گیا کلاس روم اسیسمنٹ ہو گئی ٹیچنگ ہو گئی یہ سارے کے سارے ہمارے جو ہے وہ کاریکولر ایکٹیوٹیز کے اندر آتی ہیں سر ایک چھوٹا کا پیسن ہے سر یہ کہ ایک پتہ نہیں کسی آتھر کی ڈیفینیشن ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اکٹیوٹیز جو ہے نا ایکٹیوٹیز وہ بھی کاریکولم میں ہوتی ہیں تو سر آٹ اف سکول جو ہوموپ ملتا ہے وہ اور جو ٹریپس ہویا رہا جاتی ہیں اس کو آٹ اف سکول کہیں گے یہ میں نے آن لائن لیکچرز میں بتایا تھا اس وقت کہ اگر آپ سے پوچھا جائے جی ایف کر کی ڈیفینیشن اور ٹاوہ کی پوچھی جا سکتے ہیں کریکولم کی تو دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے سیمپل ایک ورڈ کا ڈیفرنس ہے آل دوز ایکٹیوٹیز ویچہ اورگنائز آئیدر انسائیڈ دی کلاس روم آر آوٹسائیڈ دی کلاس روم فار سٹورنٹس یہ سیمپل ڈیفینیشن ہے ٹاوہ کی ٹھیک ہے اور ٹاوہ فوکس کرتے ہیں گراس روم ان کا کریکولم بھی ایسے ہی سٹورنٹس انٹرڈ ہے اچھا جو ڈیفینیشن جی ایف کر نے دی ہے کر کے اکورڈنگ کریکولم سے مراد آل دوز ایکٹیوٹیز ویچہ آر سپانسرڈ بائی دی سکول آئیدر انسائیڈ آر آؤٹسائیڈ یعنی سکول کے اندر یا سکول کے باہر اب سکول کے اندر تو جو ہو رہا ہے مارننگ اسمبلی سے لے کر چھوٹی تک وہ سارے کا سارا کریکولم ہے آؤٹ آف سکول یا آؤٹسائیڈ سکول بچے کو ہومورک دیا جاتا ہے بچے کو اسائیمنٹس دی جاتی ہیں یا آج کل جیسے بلینڈڈ لرننگ یا بلینڈڈ ایڈوکیشن کی ڈیفینیشن آپ پڑھیں گے کہ ایک ٹیچر اپنی کلاس کو مارننگ میں سکول میں پڑھاتا ہے اس کی کلاس کو ایونی میں گھر بیٹھ کے آن لائن پڑھاتا ہے یہ بھی اس کے اندر آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں بلینڈڈ لرننگ میں فیزیکل پلس آن لائن دونوں کلاسز ہوتے ہیں جی آؤٹ لائن آف تاپک آف سبجیکٹس تو بی کورڈ سپیسیفک ٹائم یہ سلیبس ہے ڈیٹیل کونٹنٹ آف سبجیکٹ فارا کلاس یہ کورس ہے اور منحاج ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ایرابک میں کریکلم کے لیے ورڈ منحاج یوز ہوتا ہے اور ہمارے ہاں سب کونٹنٹ میں جو ویل ناؤن اسلامی کریکلم ہے وہ درس نظامی ہے درس نظامی جو ہے ایٹ یئر کا کورس ہے یہ جو ہمارے جتنے علماء بنتے ہیں مدارس میں آٹھ سالہ کورس وہ یہی کورس پڑھتے ہیں یہ ملہ نظام الدین سیلوی تھے انڈیا کے انہوں نے یہ کریکلم ڈیزائن کیا تھا نیکسٹ قویسٹن ہے ہمارا اسکیوز می یہ پتا جائے سکتا ہے کہ یہ کس ڈیٹ کو مطلب آیا تھا یا کس ڈیر میں آیا تھا ڈیر اور ڈیٹ مجھے کنفرم نہیں ہے آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں مجھے بھی نہیں ملانا درستے نہیں مل جائے گا آپ جو ہے اس کو میں نے کہیں پڑھا تھا مجھے یاد نہیں ہے آپ میں سکتے ہیں چلیں دیکھ لے اس کو پھر جی 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 ساریجر آپ کی کو جید آپ کی کوئی ایک اور ہے کرکولومسا is a statement including objective and strictness of the content and platform of assessment ان کی تو یہ ہے یہ یہ رہے ہیں اور آپ نے تھی تو اور بھی جو میں نے بتا ہی ہے وہ کر کی پوچھ رہے ہیں نہیں جی جو میں نے بتا ہی ہے یہ بھی ڈیفنیشن ہے ان کی کرکولوم کہ آپ اس کو ہی فوکس کر سکتے ہیں جو میں نے باتایا ہے یہ اس پیmares پر female capture حال ہے کون سا ہوں گی جی گوگل والی جو میں نے بتاعی ہے سافر یا رہے میں نکل ایک نے اس پہ کہیں سے سرج کی ہوگی اب مجھے سورس تو نہیں پتا کہ میں نے اس وقت ک Quadadi دیکھی تھی یہ گزارج میں نے آپ سے پہلے بھی کی تھی کہ جو rälسی والے اور تو اپنا ٹائم آپ کا بھی بچے گا میں بھی detrack نہیں ہوں گا اسکیو می سر سر ایک ویچنز ہے اس میں میرا جی پوچھئے سر جے کریکلم کے حوالے سے میں ایک انٹریو میں پیار ہوئی تھی تو وہاں پہ سر انہوں نے میرے سے ایک ویچنز کیلا تھا کہ آپ پاکستان میں چالڑ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوا ہے تو سر میرے پاس آنس تھا کہ نو سر اس کا کیا مطلب کہاں سے انہوں نے اس کو دیکھ سکتے ہیں جا کیسے انہوں نے اس کو کہہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان پر جو کریکلم چاہ رہا ہے وہ کون سے ہے پاکستان میں اس وقت جو کریکلم چاہ رہا ہے پرائیمری لیول پہ تو وہ ایسن سی ہے میڈل اور ہائی لیول پہ وہ نیشنل کریکلم ٹو تھاؤزن سکس ہے اور اگر آپ سے پوچھے جائے کہ آپ نے دیکھا ہے تو اگر آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں تو آپ کا جواب یس ہونا چاہیے کہ آپ نے دیکھا ہوا ہے دیکھیں سکیم مجھ سے انہوں نے یہی کہا تھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کریکلم کیوں نہیں دیکھا میں نے دیکھا نہیں ہوا تھا دیکھیں دیکھیں ٹیکسٹ بوک آپ کا پرنٹڈ کریکلم ہوتا ہے یہ یاد رکھے گا ایک ہوتا ہے ایکسپلیسٹ کریکلم ایک ہوتا ہے امپلیسٹ کریکلم ایکسپلیسٹ ہوتا ہے واضح اب کریکلم کے جو اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ امپلیسٹ ہوتے ہیں ہیڈن ہوتے ہیں سم ٹائم جو نیشنل لیول کے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں لیکن یہ جو ٹیکس بک کی شکل میں کریکلم ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم پرنٹڈ کریکلم کہتے ہیں یعنی یہ وہ کریکلم ہے جو واضح ہے ایکسپلیسٹ ہے ویل ناؤن ہے تو یہ آپ ایکزمپل اس کی بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ سکیم آف سٹڈی ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا تعلیمی سال کہاں سے سٹارٹ ہوگا کہاں پہ انڈ ہوگا کون سے سبجیکٹ کس گریڈ میں پڑھا جائیں گے اور چھٹیوں کا ڈیریشن کیا ہوگا اسیسمنٹ کی طرز پہ ہوگی تو ایز ای ٹیچر آپ کا جواب ییس ہونا چاہیے تھا چلیں اگر آپ کو سکیم آف سٹڈی کے بارے انفرمیشن نہیں تھی تو اٹلیسٹ آپ نے بکس کا بتا سکتی تھی کہ میرے پاس جو بکس ہیں وہ ایکسپلیسٹ کریکلم ہے یا پرنٹڈ فارم میں جو کریکلم ہے وہ بکس کی شکل میں میرے پاس آویلیبل ہے تو بکس جو ہے وہ ہمارے بھی یا کونٹینٹ ہوتا ہے یہ کونٹینٹ ہوتا ہے یہ کونٹینٹ کے چار کمپوننٹ ہیں اوبجیکٹیوز کونٹینٹ ٹیچنگ میتھڈالوجی آنڈ ایویلویشن تو اس میں جو اوبجیکٹیوز تو پہلے ڈیفائن ہو جاتے ہیں وہ تو ہر لیول پہ ہوتی ہیں اب جب جو کونٹینٹ ہمارے پاس آتا ہے نا تیکس بکس کی شکل میں آتا ہے تو یہ مین سورس ہے کریکلم کی امپلیمنٹیشن کا ٹھیک ہے تو آپ کا جواب یا ہونے چاہیے تھا نیکسٹ قویسٹن اسمان صاحب یہ جو دیفنیشن میں نے آپ کو بتائی ہے اکلاب یہ اتھینٹیک ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں پاکستانی کریکلم ایڈریسنگ پلیز ریلیت کر دیں جو آپ نے کوئی ہے آپ کے پاس بک ہے اس میں موجود ہے ایڈر انسائیڈ ار آؤٹسائیڈ سکول وہ تمام ایکٹیویٹیز ایکسپیرینس جو سٹوڈنٹ کے لئے ارگنائز کیا جاتے ہیں کلاس روم کے اندر یا کلاس روم کے باہر اس کو کریکلم کہتے ہیں پاکستانی کریکلم اڈریسنگ پاپولیشن ایشوز مور پاکستانی کریکلم اس میں اربن ایشوز یا کلچرز کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے رورل جو ہمارا کریکلم ہے جو ایڈریاز ہیں ان کو اتنا جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا جا رہا can we develop curriculum without educational psychology کیا ہم educational psychology کے بغیر curriculum develop کر سکتے ہیں ہم ایک افیکٹیو کریکلم educational psychology کے بغیر develop نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے یہ psychological principle کو ایڈیوکیشنل سیچویشن میں اپلائے کرنا یہ ایڈیوکیشنل سیکالوجی کہلاتی ہے اپلیکیشن آف سیکالوجیکل پرنسیپل ان ایڈیوکیشنل سیچویشن یا سکول کالیج انوارمنٹ اس ناؤن ایڈیوکیشنل سیکالوجی اب ہم کیوں نہیں کر سکتے سیکالوجی یا ایڈیوکیشنل سیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا بچہ اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کس لیول کی ہے یعنی لرنر ہمارے کی نیڈ انٹرسٹ گروتھ ڈیولپمنٹ کگنیٹو یا بینٹل صلاحیت اس کی کیا ہے نمبر ایک نمبر دو لرننگ سیچویشن انڈرننگ انوارمنٹ وہ کہتے ہیں کہ جو کلاس روم میں جو ٹیچنگ میتھوڈالوجیز یوز کی جارہی ہیں وہ کس طرح کی ہیں کون سی ٹیچنگ میتھوڈالوجی کس سبجیکٹ کے لیے کس ایج کے بچے کے لیے زیادہ موضوع یہ ہمیں ایڈوکیشنل سائکولوجی بتاتی ہے اکارڈنگ ٹو گروتھ ڈیولپمنٹ آف لرنرز تھرڈ نمبر پہ ہے انوارمنٹ ہمارا کلاس روم کا کلچر ٹیچر سینٹر ہوگا سٹوڈنٹ سینٹر ہوگا یا جوائنٹ ہوگا کمبائن ہوگا کو جسے ہم کہتے ہیں ٹیچر سٹوڈنٹ دونوں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں کون بتاتا ہے ایڈوکیشنل سائکولوجی بتاتی ہے تو گروتھ ڈیولپمنٹ مینٹل پوٹینشل ایج اپروپریئیڈنس کلاس روم انوارمنٹ یہ سارے کے سارے سوال ہمیں کون بتاتا ہے ایڈوکیشنل سائکولوجی تو اس کے بغیر افیکٹیو کریکولم ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے واتیز رول آف فیلوسفی ان کریکولم فیلوسفی سائکولوجی ہمارے لرنر کے اوپر فوکس کرتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں ایلیمنٹس آف ایڈوکیشن کی تو چار ایلیمنٹس ہیں ایڈوکیشن کے پرائیمری چار ایلیمنٹس ہیں سب سے پہلے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ابجیکٹیو دوسرے نمبر پر کریکولم تیسرے نمبر پر تیچنگ میتھئڈ اور چوتھے نمبر پر ایوییشن ایوییشن کریکولم کے بھی چار ہوتی ہیں یہ بنیہی آپ کو ایڈوکیشن کے بتائیے ہیں چار کمپوائنٹ یا ایلیمنٹس کریکلم کے بھی چار ہی ہوتے ہیں وہاں پہ جو نمبر دو پہ کریکلم ہے اس کی جگہ کیا آجاتا ہے کورس کونٹینٹ آجاتا ہے جی کریکلم کے چار ہیں ابجیکٹیو کونٹینٹ ٹیچنگ میتھڈ اینڈ ایویویشن جبکہ ایڈوکیشن کے ہیں کریکلم سوری ابجیکٹیو کریکلم ٹیچنگ میتھڈ اینڈ ایویویشن اب اس میں جو سب سے پرائیم کمپوننٹ ہے چاہے وہ کریکلم کا ہے چاہے وہ ایڈوکیشن کا ہے تو یہ ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے ہم نے ایمز آف ایڈوکیشن کس سبجیکٹ یا کس ایریا سے ڈیویلپ کرنے ہوتی ہیں تو وہ ہوتی ہے فیلوسفی یعنی فیلوسفی سے ہم بتا what is knowledge knowledge کیا ہے what is reality what are values ہم نے کیا چیزیں بچے کے اندر انکلکیٹ کرنی ہے بچے کے کریکٹر کیسے ڈیویلپ کرنا ہے جو سوشل ہماری سوسائیٹی سے ریلیٹڈ جو ایمز یا اوبجیکٹیوز ہیں وہ کن چیزوں کی ہماری سوسائیٹی کو ضرورت ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ کس طرح کا knowledge وقت کی ضرورت ہے تو یہ یعنی اس میں ہم بات کرتے ہیں aims of life, worth, wildness of life, knowledge اور تیسے نمبر پہ کیا ہوتا ہے تین ہوتے ہیں اس کے ایڈوکیشنل فیلوسفی کے تین ایمپورٹنٹ فیچرز ہیں کریکولم میں جی کوئی بتانا چاہے تیسے knowledge تیسے نمبر پہ values نہیں نہیں وہ ایک values of education first year کی بوک میں تو 6 ڈیوے ہیں student, teacher, society 4 ڈیوے ہیں 4 ڈیوے ہیں 4 ڈیوے ہیں 4 ڈیوے ہیں 6 ڈیوے ہیں 4 ڈیوے ہیں 4 ڈیوے ہیں لیکن وہاں پہ جو سبڈیکٹ سپیشلیشت ہوں گے وہاں ڈیپارٹمنٹ کے ہوں گے وہاں پہ پڑھائیں گے میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ چار ہی آپ نے بتانے ہیں آپ کو علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی بوکس میں چار ملیں گی پی سی ٹی بی میں آپ کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے چھے یا ساتھ ملیں ڈیفرنٹ رائٹر کے ڈیفرنٹ اوپینینز ہوں گی basic یہی چار ہیں اس کے علاوہ آپ ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن بھی بنیادی طور پر چار ہیں کہیں پہ آپ کو پانچ ملیں گی کہیں پہ چھے کہیں پہ ساتھ تو یہ چار آپ یاد کر لیں تو یہ بھی آپ کے لئے ان اف ہیں جی ہم بات کر رہے تھے فلوسفی کی تو فلوسفیکل فاؤنڈیشن میں تین چیزیں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایمز آف ایڈوکیشن دوسرا ہے سٹرکچر آف نولیج تیسرا ہے ورث وائلنس آف دا نولیج کہ کس طرح کے ایمز کس طرح کا درکار ہے کون سے ابجیکٹیو ضرورت ہیں جن کو ہم نے کریکلم کے اندر شامل کرنا ہے تو جو ابجیکٹیو آف ایڈوکیشن ہیں یہ ہمیں فلوسفی بتاتی ہے اسی طرح جو نیچر نیڈ ان انڈرسٹ آف لرنر ہے یہ ہمیں سائیکولوجی بتاتی ہے تو یہ دونوں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور یہ دونوں فاؤنڈیشن آف کریکلم بھی ہیں اور فاؤنڈیشن آف ایڈوکیشن بھی ہیں What do you mean by integration in curriculum کریکلم میں integration سے کیا مراد ہے integration کہتے ہیں جب ہم دو یا دو سے زیادہ سبجیکٹس کو آپس میں بلینڈ کرتے ہیں more than two different subjects to create a new hole ایک نیو سبجیکٹ آپ بنانے کے لئے دو یا دو سے زیادہ جو سبجیکٹس ہیں ان کو آپ آپس میں ملاتے ہیں مرج کرتے ہیں تو یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے integration کہلاتا ہے ہمارے ہاں سکول لیول پہ اگر ہم بات کریں تو پرائیمری لیول پہ بھی integrated curriculum موجود ہے جیسے ہمارے ہاں social study کی بوک ہوتی ہے تو اس میں integrated curriculum ہوتا ہے اس میں different subjects کمبائن کیا جاتے ہیں اسی طرح social study موشرتی علوم جو ہمارے ہاں middle level پہ پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی basically ایک integrated subject ہے لیکن زیادہ تر ہمارے ہاں پرائیمری لیول پہ جیسے general science ہوتی ہے چھٹی ساتھویں آٹھویں میں اسی طرح چوتھویں پانچھویں میں ہوتی ہے جنرل سائنس چوتھویں اور پانچھویں کی جو mathematics ہے یہ دسنے تک یہ اس میں math اور statistics geometry یہ merge کیے ہوئے ہیں اب اس کی further دو types ہوتی ہیں integration کی ایک ہوتی ہے interdisciplinary integration اور دوسری ہوتی ہے interdisciplinary integration کس کو کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ subjects کو آپس میں mix کر کے ایک نیا subject بنا دینا یہ نیا subject abstract ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے abstract form میں ہوتا ہے اب اس کی دو types میں بتا رہا تھا ایک ہے interdisciplinary اور دوسرا ہے interdisciplinary اب جو inter کہتے ہیں between two دو یا دو سے زیادہ کے درمیان جو curriculum کی integration ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں inter interdisciplinary کہتے ہیں جیسے geography ہے economics ہے جیسے پاکستان study ہے ان کو ملا کے معشرتی علوم میں ایک subject بنایا جاتے ہیں یہ basically interdisciplinary ہے یعنی different subject different areas کو اکٹھا کر کے ایک نیا subject تیار کیا جاتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں mathematics جو پرائمری لیول پہ پڑھائی جاتی جیسے جنرل سائنس چھٹی ساتھویں آٹھویں پانچھویں میں وہ intra disciplinary ہے اب سائنس کے جو different fields ہیں ان کو اپس میں کیا کر دیا جاتا ہے merge کر کے ایک subject تیار کر دیا جاتا ہے تو interdisciplinary میں different subjects ملا کے ایک نیا subject بنایا جاتا ہے اور intra میں similar subjects جو ہے ان کو آپس میں اکٹھا کر کے ایک نیا subject تشکیل دیا جاتا ہے جی next question ہے which institute is responsible for curriculum development at college and university level in Pakistan پاکستان میں دو انسٹیٹیوٹ ریسپونسیبل ہیں curriculum development کے سکول لیول پہ جو curriculum development کا ادارہ ہمارے ہاں ہے اس کو ہم کہتے ہیں national bureau of curriculum and textbook national bureau of curriculum and textbook nbct اس کا short name ہے curriculum wing اس کو ہم short way میں کیا کہتے ہیں curriculum wing کہتے ہیں اور یہ school level پہ ہے grade ی سی ای سے لے کر بارویں جماعت تک جو curriculum بنانے کا responsible ادارہ ہے وہ یہ ہی ہے اور جو higher education کا ہے graduation سے پی ایچ ڈی تک جو curriculum بنانے کا responsible ادارہ ہے وہ higher education commission ہے آپ میں سے کسی کوئی ڈیٹ یاد ہے کہ کس ڈیٹ کو curriculum wing establish ہوا تھا اور کس ڈیٹ کو higher education commission establish ہوا تھا جی 967 میں curriculum wing establish ہوا تھا 19 سر ہا higher education 2000 میں ہوا تھا national curriculum wing کس سال ہوا ہے 1967 9 نائنٹین سکسٹی سیون میں 1974 میں اس سے پہلے پاکستان میں curriculum بنانے کے لیے school level پہ کوئی ادارہ موجود نہیں تھا کریکلم کیسے بنایا جاتا تھا ہارزی طور پر کمیٹیز بنتی تھی وہ کمیٹیز اپنا کام پورا کرتی جیسے ہی ان کا کریکلم یعنی وہ ٹاسک مکمل ہوتا وہ ڈیزولف کر دی جاتی تھی نائنٹین سکسٹی میں بڑی شارٹ وے میں اس کی سٹریپ دار رہا ہوں نائنٹین سکسٹی سیون انیس سو چھوٹر میں پاکستان میں نیشنل کریکلم ونگ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا نیشنل کریکلم ونگ انیس سو سڑ سڑ سے لے کر دو ہزار تک یہ ریسپونسیبل رہا ہے یعنی ہمارا جو کریکلم ہے یہ کس نے ڈیویلپ کرنا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے دو ہزار میں ایک امینڈمنٹ آئی تھی اس کا نام تھا ایٹین تھ امینڈمنٹ اٹھارویں ترمیم جس میں دو چیزیں امپورٹنٹ تھی یعنی پہلے یہ جو نیشنل کریکلم ونگ ہے یہ فیڈرل ادارہ ہے تو پہلے فیڈرل گورنمنٹ ریسپونسیبل تھی اب آج کی ڈیٹ کی اگر ہم بات کریں تو پروینشل گورنمنٹ جو ہے وہ کریکلم ڈیویلپمنٹ کی ریسپونسیبل ہے پاکستان کی چاروں صوبائی حکومتیں اپنے صوبے کا کریکلم ڈیویلپ کرنے میں خود مختار ہیں وہ اس رفاق کی بات مانے تو ان کی مرضی ہے نہ مانے تو قانونی طور پر وہ مجاز ہیں اس بات کے جیسے سندھ نے ایس این سی کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا کیونکہ سندھ کے پاس ایٹین تھھ امینڈمنٹ کے بعد یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا کریکلم اپنی مرضی سے ڈیزائن کر سکے جی اچھا نائنٹین سکسٹی سیون سے ٹو تھاؤزن ٹین تک انیس سو سٹھ سٹھ سے دوہزار دس تک فیڈرل لیول پہ کریکلم ڈیویلپ ہوتا رہا ہے دوہزار دس میں اٹھاروی ترمیم ہوئی جس میں دو چیزیں ایڈوکیشن کے حوالے سے ایمپورٹنٹ ہیں پہلی چیز جو ہے وہ یہ تھی آرٹیکل ٹوئنٹی فائیوے کی انکلوجن آرٹیکل ٹوئنٹی فائیوے کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر پانچ سے سولہ سال تک کی بچے کی مفت تعلیم کی فراہمی یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے یہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائیوے ہے دوسری جو ترمیم کی گئی تھی وہ یہ کی گئی تھی کہ ایڈوکیشنل پلیننگ مینجمنٹ اور کریکلم ڈیولپمنٹ کا اختیار وفاق سے لے کر فیڈرل گورنمنٹ سے لے کر صوبائی گورنمنٹ کو پروینشنل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کیا گیا تھا یہ دو امینڈمنٹ کی گئی تھی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہائر ایڈوکیشن کی ہائر ایڈوکیشن ٹو تھاؤزم نے اسٹیبلش ہوا یہ ویسے ہوا تھا اس کا پیلا نام کیا تھا یو جیسی یونیورسٹی گرانڈ کمیشن کس سار اسٹیبلش ہوئی تھی 1974 یو جیسی یونیورسٹی گرانڈ کمیشن 1974 74 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 2 ۱۟ۜ 2000 2000 اس نے اس کا نام چینج گیا اور اس کو ایر ایڈوکیشن کمیشن اور اس کے پیلے اس کے پیلے چیئرمنٹ آپ کو میری عوال باری جی آرہی ہے 2002 میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن بنی تھی 2002 میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن بنی تھی 2000 میں تو ایڈوکیشن کمیشن بنی تھی 2002 میں اس کا نیم جو ہے وہ چینج ہوا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن جنرل مشرف جو اس وقت تھے انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا تھا ڈاکٹر اتاور امان اس کے پہلے چیئرمن تھے اب ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارا اصل سوال تھا جو جب یہ بنا تو اس کی ریسپونسیبیلٹی جو ہائر کریکلم میں ہمارا اس کو کیا کرنا اس کو انیلائز کرنا اور اس کو چینج کرنا یا ڈیویلپ کرنا یہ اس کی ریسپونسیبیلٹی ہے کریکلم کے لیے اور بھی اس کی ریسپونسیبیلٹیز ہیں اس ادارے کے تو یہ یہاں پہ 45 لکھا ہوا ہے بوک میں بھی شاید جی ہوگا اس کو کریکٹ کر لیجئے گا یہ 44 تھا ایکچولی تو 44 وائس چانسلس جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن ایچی سی ہر تین سال کے بعد یونیورسٹی کے کریکلم کو کیا کرے گا انیلائز کرے گا اور دیکھے گا جہاں پہ ریویجن کی ضرورت ہے وہاں پہ کریکلم کو ریوائز کرے گا یہ 38 نمبر کویسٹن تھا 39 ہے پاکستان میں پاکستان میں پاکستان پرائمری لیول پرائمری لیول پر ایکٹیویٹی بیسٹ انٹیگریٹڈ کریکولم جو فالو کیا جا رہا ہے What do you mean by SDGs and MDGs Sustainable Development Goals and Millennium Development Goals United Nation Organization کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے UNESCO UNESCO United Nation Education Science and Cultural Organization ہے یہ کب بنا تھا کوئی بتا سکتا ہے جی انتین 45 میں 44 کے 45 میں چلیں اس کو کنفرم کر لی انتین 45 ہو 1944 یا 45 ان دونوں میں سے ایک ہے انتین 45 ہے 45 ہے UNESCO United Nation Science United Nation Education Science and Cultural Organization یہ ادارہ جب اسٹیبلش ہوا تو اس نے 2000 میں اس ادارے نے اس کا کام کیا ہے سائنس کلچر اس ایڈوکیشن سائنس اور کلچر ان چیزوں کو پروموٹ کرنا یا فروغ دینا ہے UNESCO نے 2000 میں ایک کانفرنس ارینج کروای تھی سیننگال میں 2000 میں جس میں 163 کانٹریز وہ اس میں شامل ہوئے تھے United Nation Education Science and Cultural Organization جو اس وقت UNO کے ممبر ممالک تھے ممبر ممالک تھے اس میں انہوں نے آٹھ گوڑز بنایا یہ 1946 میں بنا تھا اور پریس میں اس نے 16 نومبر 1945 میں اس کا جو ہے وہ United Nation Education Educational Science Scientific and Cultural Organization پریس فرانس میں اس کا ایڈ آفیس ہے 16 نومبر 1945 کو یہ اسٹیبلش ہوا تھا پہلے یہ اسٹیبلش یہ لندن میں ہوا تھا اب اس کا آفیس جو ہے وہ پریس فرانس میں ہے اچھا اس کا ٹاسک کیا ہے ایڈوکیشن سائنس اور کلچر کو پرموٹ کرنا United Nations Educational Scientific and Culture Organization اس کا کام کیا ہے ان تین ایریاز کو پرموٹ کرنا 2000 میں دو ہزار میں میں بلکل مختصر بتا رہا ہوں دو ہزار میں اس کے 163 ممالک کی ایک کانفرنس ہوئی تھی سینیگال میں اس میں ان تمام رکن ممالک نے آٹھ گولز ڈیفائن کیے تھے آٹھ یونیورسل گولز ان گولز کو انہوں نے ملینئیم ڈیولپمنٹ گولز کا نام دیا تھا 8 گولز اور اس میں جو Goal 2 تھا وہ تھی Education سے Universal Primary Education سے ڈیولپمنٹ گولز ایک اور ڈی 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 دیو میں تھانے کے ساتھ سی جی میں فور تھا اچھا انہوں نے آٹھ گولز بنائے گول 2 ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا اچھیومنٹ آف یونیورسل پرائیمری ایجوکیشن یہ گول 2 کا ٹائٹل تھا یعنی پرائیمری ایجوکیشن پر فوکس تھا اب ان کا ٹارگٹ تھا کہ دو ہزار پندرہ میں ان تمام 163 جو کنٹریز ہیں ان کا پرائیمری لیول کا لٹریسی ریٹ یا پرائیمری انرولمنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگی ہمارے پاکستان میں ابھی تک یہ چل رہا ہے پروگرام دو ہزار میں اس کو بالکل مختصر کر رہا ہوں آٹھ گولز بنائے یونیسکو نے ورلڈ ایڈوکیشنل کانفرنس دو ہزار سینیگال میں جو ہوئی اس میں گولٹو ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ تھا اب دو ہزار پندرہ میں ان کا ٹارگٹ اچیو ہونا تھا دو ہزار چودہ میں ایک ریویو میٹنگ لی گئی اس ریویو میٹنگ میں یہ دیکھا گیا کہ کتنے گولز جو ہے وہ کتنے پرسنٹ اچیومنٹ ہوئی ہے تو دیکھا گیا کہ اچیومنٹ کوئی خاطر خواہ نہیں ہے تو پھر دو ہزار پندرہ میں ان آٹھ گولز کو چینج کر کے سترہ گولز کر دیا گیا اور ان کا نام ملینیم ڈیولپمنٹ گول سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول رکھ دیا گیا اور اب جو ایس ڈی جیز ہیں اس میں گول فور جو ہے وہ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہے اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے ان کا ٹارگٹ ٹو تھاؤزن تھرٹی ہے یعنی دو ہزار تیس تک جو ہے اپنے یہ ٹارگٹس اچھیف کریں گے سترہ گولز ہیں گول فور اس میں کس سے ریلیٹڈ ہے ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہے نیکس قیسچن ہے سر جی یہ بھی پراملی کے ریلیٹڈ ہے نہیں نہیں یہ جو ہے جنرل ہے ابھی ہم اس کی اگلے سوال پر اس کی بات کرتے ہیں ابھی چلیں اس قیسچن کو پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سر قوالیٹی آف ایڈوکیشن سر میں بتاؤں جی جی بتائیں سر گول فور ہے قوالیٹی آف ایڈوکیشن سر انکلوسیف اینڈ ایکوٹیبل قوالیٹی ایڈوکیشن فور آل اور آلسو پرموٹ لائف لانگ لرننگ یس انکلوسیف ایڈوکیشن یعنی ایڈوکیشن فور آل ایفا کا جو کونسپٹ ہے وہ ان کا ہے ایکوٹی بیسٹ قوالیٹی ایڈوکیشن کو پرموٹ کرنا یہ اس کا سسینیبل ڈیویلپمنٹ گول جو فور ہے آہ یہ اس کا ڈائٹل ہے اسکول کا آہ نیکسٹ ہے what are research paradigm research paradigm کیا ہوتے ہیں جی سر سٹ سر ایڈیوے آہ انسٹیم پیراڈائیگز ہوتے ہیں انٹالوجی اسٹومالوجی ان ریسرچ کا what is mean بے ریسرچ پیراڈائیگز انہیں پوچھا انہیں پوچھا سر ایڈیویلپمنٹ گول جو فور ہے سر ایڈیویلپمنٹ گول سر ایڈیویلپمنٹ گول جو فور ہے سر ایڈیویلپمنٹ گول جو فور ہے میں نے ٹائپس نہیں پوچھا موطرمہ میں پوچھ رہا ہوں بات پھر وہی ہے میں کہہ رہا ہوں what is research paradigm آپ کہہ رہی ہیں تین ہوتی ہیں define کریں نا کیا ہوتی ہے اگر آپ کو پتہ ہے تو سیٹ اف بلیف about how research should be done اس کا دوسرا نام کیا ہو سکتا ہے سر میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے سر ساکرکل فریمبر بھی کہتے ہیں میری آواز آ رہی ہے سر جی آ رہی ہے فلسفیکل فریمبر کہتے ہیں جس پر research based on کرتی ہے یس اس کو ہم philosophy of research بھی کہہ سکتے ہیں یعنی research paradigm کو simple words میں ہم کہہ سکتے ہیں philosophy of research جی کس نے define کیا تھا اگرین کریں فلسفیکل فریمبر بھی کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح یعنی یہ believes ہوتی ہیں کسی بھی researcher کے research کس طرح conduct کی جائے گی اب اس کی types کو بتانا چاہے جی آگے ان کی types ہمیں میں سے discuss کرنی ہے جی ontology, epistemology and research methodology دیکھیں یہ جو آپ بتا رہی ہیں یہ research paradigm نہیں ہے یہ آپ کیا سکتے ہیں interpretivism ہے ان میں mix method research ہوتی ہے qualitative plus quantitative دونوں ہی paradigms کو mix کیا جاتا ہے یعنی کہ ہم at the spot interviews بھی لے رہے ہیں اور جو جی research paradigm ہوتے ہیں set of beliefs about how to conduct a study ایک study یا philosophy of research کی research آپ نے کیسے conduct کرنی ہے اس کی research paradigm basically 3 طرح کے ہوتے ہیں positivism ان کا سارے کا سارا focus ہے یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری study ہے وہ quantitative ہونی چاہیے post-positivism ان کا focus ہے کہ جو study ہے وہ qualitative approach use ہونی چاہیے جبکہ interpretivism میں mix method research ہونی چاہیے جو آپ نے بات کی ہیں وہ component ہوتے ہیں کسی بھی research paradigm کے ontology اور methodology اور کیا ہوتا ہے آپ نے axiology یہ کیا ہوتے ہیں کسی بھی research کے component ہوتے ہیں research paradigm کے next question ہے یہ جو اس کے positivism post-positivism آگے یہ question موجود ہیں ان کو ہم باہت جا کے discuss کریں گے سر ایک آپ نے positivism بتایا اور دوسرا کون سا بتا ہے ایک positivism ہے دوسرا post-positivism ہے اور تیسرا interpretivism ہے یہ آگے سوال موجود ہیں الگ سے question ہے اس لئے میں ان کو detail میں اپنا نہیں یہاں discuss کر رہا یہ مطالقہ جہاں پہ یہ question موجود ہوگا وہاں پہ ہم اس کو discuss کریں گے ٹھیک ہے ہم آگے چلتے ہیں define sdg4 sdg4 کو define کریں sustainable development goals کو ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all یعنی اس میں دو چیزیں ہیں تین چیزیں inclusive equity based quality education and lifelong learning education for all تین باتیں inclusive education equity based education or education for all یہ ہے میں repeat کر دیتا ہوں inclusive ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all یہ ہے sustainable development goal 4 یہ بک میں بھی موجود ہوگا یہ میں سکرین ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں اگر آپ لکھ نہیں رہے تو بعد میں بھی آپ سکرین پینٹ کے انسر کچھ 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 questions کے موجود ہوں گے جو بالکل مجھے انورٹڈ کاؤماز میں چیزیں بتانی ہوتی ہیں میں یہاں سے اپن کر لیتا ہوں ساتھ آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں what is current literacy rate of Pakistan and Punjab یہ سوال ہر انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے Punjab اور پاکستان کا کتنا ہے literacy rate اور یہ کس سروے کے مطابق ہے اس وقت آج کی ڈیٹ کے ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا literacy rate 62.8% ہے 62.8% ہے اور Punjab کا جو literacy rate ہے یہ ہے 66.3% 66.3% ہے یہ کس رپورٹ کے مطابق ہے national economic survey report کے مطابق زندگی شاید پھر ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بار کامیاب فرمائیں اگر زندگی میں کبھی آپ کسی بھی higher post کے لیے education department میں جانا چاہتے ہیں اور آپ پاکستان کی جو educational status ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ گوگل کریں گے آپ کو کہیں پہ کوئی ابھی آپ بے شک literacy rate پاکستان کا دیکھیں ویکی پیڈیا بتا رہا ہے کہ پاکستان کا 73% literacy rate ہے بلکل رونگ ہے آپ کو exact figure کہیں پہ بھی نہیں ملے گا اور جو پیپر میں پوچھا جائے گا وہ کس سروے کے مطابق پوچھا جاتا ہے یا تو ہمارا کوئی latest census ہوا ہے مردم شماری جیسے 17 کے ہوئی تھی یا اب بھی ہوگی یا پھر ہماری national economic survey report یہ authentic source ہیں تو آپ کو جب بھی کسی بھی وقت کہیں بھی آپ interview دینے جا رہے ہوں تو یاد رکھیں کہ national economic survey report کو ڈاؤنلوڈ کریں اس میں آپ کو literacy rate GDP on education اس طرح drop out rate اور اور کیا ہوتا ہے یہ سارے جو ہے health کے اوپر education sector کے اوپر کیا کیا جو ہمارے input use ہو رہی ہے اور کتنی output آ رہی ہے وہ سارے آپ کو figures اس میں authentic ملیں گے اور یہی پیپر میں پوچھے جاتی ہیں what is GDP and GNP GDP gross domestic product اور GNP gross national product اب ایک جیسے پاکستان ہے نا تو پاکستان میں جتنے بھی ہم سارے مل کے پاکستان کے بارڈری میں یا بارڈری کے اندر مل کے ہم جتنے بھی لوگ efforts کر رہے ہیں اور جو کچھ پاکستان کے لیے جو income generate کر رہے ہیں یہ پاکستان کی کیا کہلاتی ہے gross domestic produce کی یہ product کہلاتی ہے یعنی ہماری جو national income ہے وہ پاکستان کی بارڈری کے اندر جتنے بھی لوگ مل کے کام کر رہے ہیں یہ ہماری gross domestic product ہے GNP کیا ہوتی ہے وہ تمام لوگ جو پاکستانی ہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کے earning کچھ کر رہے ہیں اور اس کا share جو ہے وہ پاکستان کو بھی مل رہا ہے تو جیسے foreign ہمارے ہیں جو foreign citizen ہیں وہ اپنا tax وغیرہ pay کرتی ہیں تو یہ ان کی جو income جب ہم یہاں ملتی ہے ہمارے national income میں add ہوتی ہے تو یہ پھر GNP بن جاتا ہے یہ difference ہوتا ہے GDP and GNP میں اب GDP ہمارا جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جیسے انڈیا کے چائنہ کے فرض کریں یا افغانستان کے باقی ممالک کے لوگ بھی یہاں پہ اپنا business کر رہی ہیں تو اس میں ان کا بھی یعنی وہ جو business وہ کر رہے ہیں تو اس کے business پہ جتنے بھی taxes ہیں جو ہماری government نے ان پہ لاغو کی ہوئے ہیں تو اس سے جو earning ملتی ہے وہ بھی GDP کے اندر آتی ہے یعنی جو یہاں پہ foreigners کام اس میں ہمارے پاکستانی جب باہر کام کر رہتے ہیں تو اس ملک کی GDP میں ہمارے پاکستانیوں کو share بھی جا رہا ہوتا ہے تو یہ difference ہوتا ہے GDP measures the goods and services produced within the country's geographical borders by both Pakistani resident and resident of the rest of the world in Pakistan while GNP measures the goods and services produced only Pakistani residents both domestically and abroad GDP of the Pakistan is 292 billion US dollars what is GMR GMR کہتے ہیں global monitoring report global monitoring report کے مطابق 258 million children جو ہیں وہ ایسے ہیں جو out of school ہیں GMR جو ہے global monitoring report کی base پہ ہمارا یہ جو national economic survey report اس میں بھی اس کی report شامل کی گئی ہے GMR میں global monitoring report پاکستان میں 2 کروڑ سے 2 کروڑ 20 million بنے گا 20 million بنے گا 20 million بنے گا 20 million بنے گا 2 کروڑ ہاں جی پاکستان میں 20 million students ایسے ہیں جو کہ out of school ہیں how flood affected Pakistan in August 2022 August یعنی flood یہ ایک ایسا question ہے اس کی جو سٹیٹسٹک ہے وہ آپ نے جو national disaster management authority ڈی ایم اے کی ویب سائٹ سے آپ دیکھ لیں تین شریعہ پانچ کروڑ یعنی 35 million لوگ افیکٹ ہوئے ہیں سلاب سے تین صوبوں میں صوبہ سندھ بلوچستان اور پنجاب میں پنجاب کے دو ازلہ راجنپور اور مزفرگڑ سوری راجنپور اور ڈی جی خان کی تونسہ تحصیر یہ متاثر ہوئے ہیں بلوچستان کی کون کون سے ازلہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تین صوبہ یاد رکھ لیں کتنے لوگ بے گر ہوئے ہیں کتنی امواد ہوئے ہیں یہ آپ فگر دیکھ لیں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے یہ جو فگر یہاں پر لکھے ہوئے ہیں یہ میں خالب میں پندرہ یا سولہ اگست تک کی جو ڈیٹا تھا اس وقت جب میں نے یہ question کے انسر کر رہا تھا تو اس وقت یہ سولہ اگست کی رپورٹ ہے سر بتیس تحصیلیں جو ہیں وہ بلوچستان کی ہیں بلوچستان کی ہیں 23 سندھ کے ڈسٹرکٹ ہے اور 17 کپ کے ڈسٹرکٹ ہے جو افیکٹ ہوئے ہیں کپ کے بھی اس میں شامل ہے جی کتنے ریپیٹ کیجئے گا پلیز 32 بلوچستان کے ڈسٹرکٹ ہے 23 سندھ کے ہیں اور 17 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ کپ کے ہیں مجھے 32 سندھ کے 32 33 سندھ کے وقت وقت 32 32 وقت مجھے میں آپ کو اس کا سکرین شارٹ شیئر کر دوں گی چلیں آپ بیج دیں گے میں جروب میں بیج دوں گا آپ اس کو میں نے بتایا کہ آپ اس کو انڈیم میں کی ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں پہ آپ کو ڈسٹرک وائز یا اوورال نیشنل ریپورٹ آپ کو مل جائے گی اس کی کرنٹ ڈراپ اوٹ ریٹ آف پاکستان ایڈ پنجاب ایڈ پرائیمری ایلیمنٹری انڈ سکنٹری لیول پاکستان میں اور پنجاب میں اس وقت جو اگزیسٹنگ جو ڈراپ اوٹ ریٹ ہے وہ کتنا ہے انڈولمنٹ ریٹ پاکستان میں پرائیمری لیول پہ 84 پرسنٹ ہے اور ڈراپ اوٹ ریٹ جو ہے وہ 20 پرسنٹ ہے جبکہ پنجاب میں جو انڈولمنٹ ریٹ ہے یہ 92 پرسنٹ ہے اور ڈراپ اوٹ ریٹ جو ہے وہ 22 پرسنٹ ہے نیشنل اکانومک سروی رپورٹ کے مطابق ایلیمنٹری لیول پہ ہمارے ہاں یہ 44 پرسنٹ ہے اور سکنٹری لیول پہ یہ ڈراپ اوٹ کی بات ہو رہی ہے ایلیمنٹری لیول پہ 44 پرسنٹ ڈراپ اوٹ ریٹ ہے اور سکنٹری لیول پہ 73 پرسنٹ ڈراپ اوٹ ریٹ ہے یہ جو ایلیمنٹری اور سکنٹری کیسی رپورٹ سے پتا چلی ہے یہ انٹرنیشنل جنرل آف ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 44 پرسنٹ میڈل لیول پہ یعنی اگر سو بچے پرائیمری میں داخلہ لیتے ہیں تو ان میں سے صرف 66 بچے ایسے ہیں جو میڈل کی تعلیم اپنی مکمل کرتے ہیں اور اس میں ان سو میں سے صرف 27 بچے ایسے ہیں جو اپنی سکنٹری ایڈوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں باقی 73 پرسنٹ ڈراپ ہو جاتے ہیں تو یہ کے ایسے ہیں اس کے بعد کرنٹ ڈیٹی پی yutealeٹیزیشن اور پاکستان on ڈیوکیشن پاکستان میں اس وقت جو کرنٹ ڈیٹی پی کی اب رائیچن ہے وہ واپنی ڈی پی سیون پرسنٹ ہے اپنی توٹل ڈی جیڈی پی کا اور یونسکو نے کہا تھا کہ یہ at least 4 percent ہونے چاہیے who is federal minister of education رانا تانویر یہ آج کی ڈیٹ تک رانا تانویر ہے فیڈرل ڈیوکیشن مینیسٹر WHO is منسٹر آف ایڈوکیشن پنجاب ڈاکٹر مراد راس ہیں یہ دوسری دفعہ بن رہے ہیں نیمز سیکٹری اینڈ منسٹر آف ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جو سیکٹری ہیں ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ان کا نام نجف اقبال ہے یہ چیک کر لی جیگا یہ سولہ اگرس تک تھے اب آج کا مجھے نہیں کنفرم یہ ہیں یا نہیں ہیں منسٹر جو ہیں وہ ہائر ایڈوکیشن کے راجہ یاسر ہمائیوں یہ بھی دوسری دفعہ بن رہے ہیں یہ پہلے پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی درمیان میں جو کلیش تین چار ماہ چلتے رہے ہیں تو یہ ختم ہو دوبارہ پھر یہی بنے ہیں راجہ یاسر ہمائیوں اس کے بعد ہے نیم آف چیئرمین آف ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈاکٹر مختار احمد یہ چیئرمین ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ہاو مینی فیزز ایسن سی ہے ایسن سی کے ٹوٹل تین فیزز تھے فیز ون تھا مارچ دو ہزار اکیس جس میں پرائیمری لیول پہ ایمپلیمنٹ ہونا تھا پھر مارچ دو ہزار بائیس تھا جس کو اکسٹینڈ کر کے اگست دو ہزار بائیس کیا گیا تھا یہ الیمنٹری لیول پہ تھا اور تیسرا فیز جو ہے وہ مارچ دو ہزار تیس تھا جو کہ سیکنڈری لیول پہ جو ہے یعنی نویں سے بارویں تک جو نیو کری بلم بنایا جانا تھا یہ اس کے لیے فیز تھا میری رپورٹ کے مطابق مجھے یہ کنفرم نہیں ہے لیکن چونکہ مجھے پتا چلا تھا تو میں شیئر کر رہوں آپ سے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے سنگل نیشنل کریپلم کا نام چینج کر کے نیشنل کریپلم 2020 رکھ دیا ہے ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جائے نیشنل کریپلم بات وہی ہے کہ کریپلم ڈیویلپمنٹ میں یہ بھی پرابلم ہوتا ہے پلٹیکل انٹرفیرنس ہم سیاسی فیصلے کرتے ہیں ملکی یا نیشنل ڈیسیجن نہیں لیتے اس کے بعد what will you do after انٹرفیو میں بات کرتے ہوئے ہم ایسن سی بولیں کہ نیشنل کریکلم آف پاکستان بولیں نہیں آپ سنگل نیشنل کریکلم بولیں گے اگر آپ سے پوچھا جائے کیونکہ ابھی اس کا جو سیکنڈ فیز ہے وہ بھی لانچ نہیں کیا موجودہ حکومت نے اسی وجہ سے شاہد جو آپ کہلیں گے ہمارے ایشوز ہیں ان کی بیس پہ لیکن what will you do after entering the class یہ سوال ایک نورمل question ہے آپ میں سے ایک سر teacher ہیں کیا کریں گے آپ class mentor ہونے کے بعد کوئی بتانا چاہے جی مفق کے لئے مطبورین سٹوڈینٹ کو متوجہ کرنے کے لئے سلام کریں گے سلام کریں گے اور باقی یہ جو ہوتی ہے ایکٹیوٹی سٹارٹ جیسے برینسٹارمنگ کے لئے کوئی question پوچھ لیں گے سلام کریں گے اور جی فیمیل میں سے کوئی اور ان کے جو پیچھے والا کچھ لیسن ہے اس کے بارے ان کے لئے کوئی question پوچھ لیں گے اور ان question کو کرنے کے بعد ان کا کوئی home رکھ بغیرہ ہے تو وہ اس کو چیک کریں گے اس کے بعد ہم اپنے نیکس طاپل کی طرف جو ہے وہ سٹارٹ لیں گے سب سے پہلے ہم کلاس منٹر ہونے کے بعد سلام کریں گے سارے بچوں کو اسلام علیکم یا مکمل سلام اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ اس کے ہمارا سمائلنگ فیس ہوگا وام اپ وام اپ کہتے ہیں جیسے تین پیریڈ بچے نے پڑے ہوئے فرض کریں چار پیریڈ تو بچے تھوڑا سا بور ہو چکے ہیں تھک چکے ہیں تو ان کو آپ جو ہے وہ کلاپنگ کرا سکتے ہیں سیڈ سٹینڈ کرا سکتے ہیں بالترو ایکٹیوٹی کوئی بھی اس طرح کی وام اپ ایکٹیوٹی تاکہ بچے تھوڑے سے فریش ہو جائیں تھکے آپ ان کو کوئی سٹوری سنا سکتے ہیں میسیج آف دے کی شکل میں اس کے بعد آپ اٹرنیس اور ہومورک چیک کریں گے اسکول لیول بھی بات ہو رہی ہے اٹرنیس اور ہومورک چیک کریں گے آپ اپنے نئے ٹاپک کو انٹروڈیوس کروائیں گے بچوں کے پریویس نالیج کو جج کر کے آپ اس کو نئے ٹاپک کے ساتھ لنک کریں گے آپ اپجیکٹیز لکھیں گے پھر آپ آگے جو بھی آپ کی ایکٹیوٹیز ہوں گی جو اس ٹاپک سے ریلیٹی ہوں گی آپ وہ کرائیں گے یہ ایک میتھڈ ہے اور آپ کلاس روم کا انوائرمنٹ ہے وہ چائل فرینلی ہوگا اور چائل سنٹر ہوگا جس میں بچے بھی ایکولی انوال ہوں گے ٹیچر کے ساتھ نیکس سوال تقریبا سٹارٹ پہ پوچھا جاتا ہے پلیز پلیز انٹروڈیوس بریف 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 یہ تین مختلف سوال ہوتے ہیں اور ایک سے پوچھے جائیں گے یا کہا جائے کہ انٹروڈیوس بریف بریف یا کہا جائے گا کہ اگر یہ پوچھا جائے تو آپ کام کر لیں صرف وہ ہی بتانا ہے ان کو آپ کے انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے بیسیکلی تو ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس پروفائل پہلے دیکھ چکا ہوتے ہمارے بارے میں ہماری میٹریک FSE یا FAB Master Emphil Degree یا current job ہماری جو بھی کر رہے ہیں یا کوئی achievements ہیں ہماری یا کوئی experiences ہیں پہلے سے دیکھ چکے ہوتی ہیں بیرال یہ پھر depend کرتا ہے کہ انٹروڈ پینل کے اوپر آپ سے مکمل انٹروڈکشن لیتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہ آپ سے شارٹ میں یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کر کیا سے لیا تھا انٹروڈکشن مجھ سے لیا تھا ایک دفعہ لیا تھا ایک دفعہ یہ پوچھا گیا تھا کہ introduce yourself اس میں جو اس کا پیٹرن ہوتا ہے فارمیٹ سب سے پہلے آپ نے نام اور فادر نیم بتانے پھر آپ نے ڈسٹک نیم بتانے پھر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ہائیس سے لویس کی طرف یعنی آپ ہائیس کوالیفیکشن سب سے پہلے بتائیں گے اور پھر اس سے لویس آپ آئیں گے آپ کو میرا ایکسپیرینس ہے یا سینئر کو کہتے ہیں آپ کو آپ کی سواری ڈگری کو میں نے ماسٹر فلانسے کیا اس یونیورسٹی سے کیا اس سال کیا پھر میں نے بیچلر کیا پھر اس سے پہلے میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو میٹرک تک جانے کی ضرورت نہیں ہیں آپ اپنی ایمفل اور ماسٹر کی ڈگری کا بتائیں اور آپ کی جو کرنٹ جوب ہے وہ آپ اس کے بارے میں بتائیں آپ کیوں لیکچور بننا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی موجود ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایمفل ہیں پی ایچ ڈی ہیں تو اپنی ایمفل اور پی ایچ ڈی کی کالیفیکیشن کو بھی اس میں لازمی آپ سکولرز ہیں یعنی آپ ایمفل کالیفیکیشن بتانی ہے پھر ماسٹر پہ آ جانے اور کرنٹ جوب اس کے ساتھ آپ کی کسی بھی لیول پہ میٹرک ہائر سکنری کالی یونی سٹی لیول پہ کوئی آپ کی سپیچ میں یا ویسے بورڈ یونی سٹی لیول پہ کوئی پوزیشن ہیں آپ کی یا جس دپارٹمنٹ ہے اس کا فارمیٹ میں آپ کو شیئر کر دوں سر اگر ہمارا سر ماسٹر جیسی کسی اور سبجیکٹ میں ہو تو کیا اس کو منشن کریں ہم نہیں آپ کو منشن کرنی کی ضرور نہیں ہے اگر آپ کوئی جوب کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو منشن کرنا چاہیے جب آپ بتائیں گے کیمیسٹری تو آپ کے پاس کیمیسٹری 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 ڈگری بھی آپ کے پاس ہے سر اس میں تو لیکن یہ کنڈیشنل ہے آپ نے اپنا امیڈ یا ماسٹر کا ہی بتانا ہے جس کے لئے آپ اپیر ہو رہے ہیں آپ کے پاس تین چار اور ماسٹر ہیں تو آپ کو ان ماسٹر کے باتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سے پوچھتے ہیں آپ کوئی جو آپ کر رہے ہیں اس بیس پہ پھر آپ ان کو بتا کہ میرے سبجیکٹ میں بھی آپ میں بات خیال تا اپنا ماسٹر آپ نے ماسٹر بتا یا تھا میرا تو لکھا تھا میرا تو مینشن تھا میرا اگری کلچر مینشن تھا یہ ممکن ہے آپ سے پوچھ لیں ممکن نہ پوچھ اکثر پوچھتے نہیں ہے آپ نے دیا نہیں آپ نے دیا تا یا ہم دیا تھا میں دونوں دیا تا یہ دیپینڈ کرتا کہ آپ کے پاس جب ہم apply کرتے ہے تو کوشش اس وقت بھی بلکہ اس دفعہ جب لیکچر کا آپ لوگ نے apply کی ہوگا آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ ادر سبجیکٹ کو option بھی نہیں ہے یعنی آپ کے پاس کسی بھی اور سبجیکٹ پہ ماستر ہے تو وہاں پہ option نہیں ہے آپ نے صرف اپنی امیر یا ماستر جو آپ کے پاس ہے مینشن کرنا تھا بہرل یہ situation پہ depend کرتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھ نہیں جی سر اس میں یہ کوئٹن ہے میرا اگر ایمپی لیول پہ آپ ریسرچ کی ہے تو کیا ہم اپنے ریسرچ ورہ کو ایڈ کر سکتے ہیں اور کیا ہم اپنے تیسیز جیرہ کو ساتھ لے کے ورہ مصر ورہ چیز اور ایمپی ساتھ اس لے جیرہ کسیو ساتھ دونہ ان مجھے سPER اپنا مجھے اپنے لگ سپس سپس مس اگر اگر دونوں لے کے جاتے ہیں تو وہ اس میں سے کوئیسنگ کرنے شروع ہوجاتے ہیں اور ہمارے پاس ریفرنسز پیج ہوتا ہے وہ ہمارے پاکی زیادہ ریفرنسز میں نے ایڈ کیا ہوتے ہیں کیونکہ میں ایک دفعہ مصرز لیول کا دیکھیں میں آپ کو سجیسٹ یہ کروں گا کہ آپ کی جتنے بھی کوئی آرٹیکل پبلش ہوئے ہیں یا آپ کی پاس تھیسز آپ کا ماسٹر ایم فیل پی ایش ڈی کا آپ کو لے کے جانا چاہیے لیکن اگر آپ کے جو ریسرچ ہے اسٹیڈی ہے اس کے اوپر مکمل آپ کو کمانڈ ہے تو کیونکہ جب آپ تھیسز آپ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کام آپ نے خود کیا ہوا ہے تو اس میں وہ کہیں سے بھی question کر سکتے ہیں اکثر ہمارے ہاں جو سٹوڈنٹ جو ہے وہ تھیسز ساتھ لے کے جاتی ہے اچھی پریکٹس ہے لے کے جانا بھی چاہیے لیکن یہ ہے کہ آپ کو آپ کی اٹلیسٹ تھیسز کے بارے میں آپ مکمل سٹڈی کر کے جائیں بھئی میرا پپولیشن کیا ہے میرا ریسرچ پیراڈائم کیا تھی میرا ریسرچ ٹول میں نے کون سے یوز کیے ہیں بغیرہ بغیرہ تو آپ کو آپ کی ریسرچ کے بارے مکمل اپنے تھیسز کے بارے میں مکمل انفرمیشن ہونی چاہیے اگر نہیں ہوگی تو پھر وہ اچھا ایمپیکٹ نہیں پڑے گا نیکس پیسچن ہے آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری ہے کمپیوٹر کیمیسٹری تو آپ شیئرچ کرنا چاہتے ہیں جی 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 سیل سر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کا تھیسز بھی ہے وہ تھیسز کی ہارٹ کو پی ساتھ ہرگز نہ لے کے جائے کیونکہ وہ انتہائی ایکسپورٹس بیٹھی ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سے پھار پھار دیتے ہیں سٹوڈینٹ کو کسٹوڈینٹ کنفیوز ہو جاتا ہے سیمپل آپ پڑھ کے آپ کو اس کا نام آنا چاہیے آپ کو ابجیکٹس بتا ہوں آپ نے ابجیکٹس کی اوپر کون سا ٹول لگایا ہے اس کے ریزرٹس کیا آیا ہے پاپلیشن کیا آتی تین چار موٹی موٹی چیزیں آپ کو آنے چاہیے یہ چیز کو لے کے جائیں بتائیں میری ریسرچ ہے یہ میری آرٹیکلز ہیں فلان فلان ویبسائر سے پڑھئی ہیں فنگر ٹپ سے بتا دیں کبھی بھی ہارٹ کو اپی نہ دیں کیونکہ وہ سر بہت ایکسپورٹس ہوتے ہیں اپنی ساری زندگی لگائی ہوتی ہے اپنی ساری زندگی لگائی ہوتی ہے ریٹائیڈ ہوتے ہیں مسلمس میں میں سر پھس گئی تھی اس میں فضول میں تو وہ ہر چیز کو اپنے کیونکہ وہ خود ریسرچ کروا چکے وہ پھسا دیتے ہیں سٹورنٹس کو گھوما دیتے ہیں میں سر اور ہارٹ کا پھنی ہے سر سرے جی نیکس پیشن ہے اس ڈیبیٹ کو ختم کرتے ہیں سر میرا سر میرا نیکس پیشن ہے بند ہو گیا تا میری بات نہیں ختم ہوئی سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر دونوں فسوس لے کے جاتے ہیں تو سر وہ ہی بات کہ وہ پھر ان میں اُجا دیتے ہیں کیونکہ وہ کافی ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور جیسے مجھ سے ایک دفعہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ بک آپ نے اس ریفرنسیز میں دیکھ ہوئی ہے اپنی بیبیلوگرافی میں تو آپ فائنٹلنگ کے آخر کا نام بتا دیں سر وہ پھر مجھے نہیں آیا تو ایسے میں سر میرا خیال ہے کہ یہ ریسرچ ورکو ساتھ لے جانے میں تو انا وہ زیادہ پیٹنی ملکی کی ریسرچ کیا جاتے ہیں میں ہوئی بات کرانا کہ یہ اس صورت میں آپ لے کے جائیں اچھی پریکٹس ہے جب آپ کو آپ کونفیڈنس لیول آپ کا اتنا ہو کہ آپ سے کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے تیسیز میں سے سوال پوچھا جائے تو آپ اس کو مکمل اعتماد کے ساتھ جواب دے سکیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر صاف ذرہ آپ نہ لے جائیں کیونکہ اس کا وہ سٹارٹ ہی پھر ادھر سے ہی کرتے ہیں جب آپ انٹرو اپنا قرار ہوتے ہیں تو پھر وہ سٹارٹ میں ہی ریسرچ اور آپ کے ریسرچ جو ورک ہے اس سے ریلیٹڈ سوال پوچھیں گے اور وہیں سے جب ایک بندہ سٹارٹ میں ہی جب وہ کنفیوج ہو جاتا ہے تو آگے انٹرویو میں بھی اچھا پرفارم نہیں کر باتا تو آپ ضرور لے کے جائیں آپ کی پاس بائیو میں کمپیوٹر میں ماسٹر ڈگری پہلے ہی تھا تو آپ نے ام ایڈ یا ایڈکیشن میں ماسٹر کیوں کیا جی کیا جواب ہوگا اس کا جی 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 جو ایڈکیشن دیارت میں بعد شمیل ستبات راہا۔ کرتیکا ۔ پر عامی اور رکھی پر عامی ذات لم مہنئے کیا میں پر حلتانی لوگ کیا تعالیت محنوات راہ شرح کیا نوازم نعطیق قومت بھی چیز میں اپنے کلید پر حلی دعا دیواروں حلید jáتاقا نمائن ہم لگے امور ایڈوکیشن کیلی جی کوئی اور اس پہ بدانا چاہے بھی سر اچھلی we actually had knowledge about the subject but we don't have proper tools and methods how to deliver and how to implement our knowledge to the students and how to conduct a proper and powerful lecture ہمارے پاس اپنے سبجکٹ کو knowledge تو ہے لیکن ہمارے پاس وہ teaching methods techniques lesson planning evaluation techniques ہمارے پاس ان کا knowledge اور experiences اتنا نہیں تھا تو ان چیزوں کو گین کرنے کے لئے پھر میں نے جو ہے وہ ضروری سمجھا کہ میں master degree کروں education میں یا دوسرا اس کا یہ ہو سکتا ہے i want to become a teacher subject education is prerequisite and it is also trained how to plan, lesson, teach, engage, understand and evaluate the learner what is curriculum how its objective should be achieved what are the best teaching practices what are the modern trends in curriculum teaching learning and assessment that's why i opted to do a master in education to train myself and further being a science graduate i will be able to develop scientific aptitude in my student my subject xyz and subject education both will help me to teach better education to teach better education is more interesting it encompasses all other subjects now i am able to teach this subject with expertise so this is the answer that is the answer that is why you have after your master degree this subject so that you have basic teaching learning practices learning models learning theories the idea the way your educational objectives is structured and how to implement the curriculum how to implement the curriculum how to implement the curriculum and how to implement the curriculum and how to implement the feedback and how to make the assessment کیسے کی جاتی ہے یہ چیزیں یا لیسن کیسے پلان کیا جاتا ہے افیکٹیو لیسن کلاس روم میں جو کلاس روم کا انوائرمنٹ ہے وہ کیسے کریئیٹ کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ایجوکیشن کے سبجیکٹ پڑھنے کے بعد ہی آپ کو پتا چلی ہیں تو یہ آپ کا جواب ہو سکتا ہے وہ کلاس پیسٹن بھی تو کار سکتے ہیں یہ کہ سکتے ہیں کہ پھر آپ تیچنگ میتھر کیا آپ نے سبجیکٹ دیا ہے تو ہم نے تو سبجیکٹ پڑھانے کے لیے آپ کو ہائر کرنا ہے تو آپ نے جو اپنے جو مشن تھا وہ آپ نے اچیو کر لیا ہے تو ہم آپ کو کیوں کریں ہاں why do we select ہم آپ کو کیوں select کریں یہ ویسے ایک الگ سے question ہے لیکن ایجوکیشن میں بیسک جو prime objective ہے وہ کیا ہوتا ہے جو ایجوکیشن ہے نا یہ تمام باقی سبجیکٹس جتنے بھی ہیں اسی سے originate ہوئے اب جیسے ہم بات کرنے کے ایجوکیشن کی کتنی types کتنی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دو main types ہیں ایک ہے general education دوسری ہوتی ہے vocational education اب general education میں کیا چیزیں آتی ہیں general education میں science اور arts کے سبجیکٹس آتی ہیں science میں کیا آتا ہے physics, chemistry, bio, mathematics آتی ہیں اچھا اسی طرح arts کے سبجیکٹ میں جیسے language ہے یا اور جو سبجیکٹس میں آتے ہیں arts related جو vocational ہے اب اس میں profession ہے جیسے جو medical کی فیلڈ ہے agriculture کی فیلڈ ہے etc اب یہ profession ہے تو ایجوکیشن چونکہ تمام سبجیکٹس کو ہم نے بات کی ہے اس میں تمام سبجیکٹس کی یہ مدر ہے یہ مدر سبجیکٹ ہے تمام باقی سبجیکٹس کا تو جب آپ نے یہ سبجیکٹ پڑا تو teaching methodologies بھی آپ کو پتا چلیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ بھائی ایجوکیشن ہے کیا اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں اس سبجیکٹ کی بیس پہ یعنی ایجوکیشنل فیلوسفی سائیکالوجی کریکلم کی بیس پہ ہم نے اپنی کلاس روم کا انوارمنٹ کیسے جو ہے وہ پروپیگیٹ کرنا ہے لیکن سبھی بہت کو کہیں گے کہ ہم نے آپ کو education سبجیکٹ پڑھانے کے لئے ہائر کرنا ہے نہ کہ آپ کو teacher بنانے کے لئے کرنا ہے وہ تو school teacher کے لئے ضروری ہوتی ہے وہ teaching method ان کو آتے ہو ہم نے سبجیکٹ پڑھا ہے ہم نے content تو پڑھا ہے ہمیں knowledge ہے نا education کے بارے میں education تو بہت ڈالیونی تو اس کا خطاب خود جو چیز جی جو ہم نے Diskussر اور اس کا امر افتال نا ع دلیونی جو آپ نے جو اپنا سبجیکٹ پڑھا ہے اور اے اید اید آپ کو یہ یہ آنسا بنیان ہے ہمیں اگر ہم نے سبجیکٹ پڑھا ہے اس کا بات اگر سبجیکٹ ہمیں اس کیلئی ہمیں اس کو اڈاپٹ کیا ہے بجائے اس کے کہ آپ کو بتائیں کہ ہم ٹیچنگ میتھڈ کے لیے اس فیلڈ میں آئے ہیں تو یہ تو خیل ہو کہ آپ ٹیچر بننے آئے تھے آپ ٹیچر بن چکے ہیں ہم نے ایجوگیشن سبجیکٹ کے لیے بندہ ہائر کرنا ہے اس لیے آپ اس کے لیے نہیں ہیں سر اس کے لیے ہم یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ٹیچنگ میتھڈ ایڈریس کریں ہم لوگ کیوں کہ ٹیچرز ہیں وہ آپ تو ایک وقت اسمان صاحب اب ان کی بات بھی سن لے اب ان کو بھی بات کرنے گا میری اپائنٹمنٹ ہوئی پرائیمری سکول میں تو وہاں پہ جو ہے بی ایڈ کرنا بہت ضروری تھا تو جب میں نے بی ایڈ کیا تو وہاں پہ مجھے جو ہے بہت زیادہ انٹریسٹنگ لگا تو اس وجہ سے مطلب ہم اس کو ایسے ڈیل کر سکتے ہیں کہ بی ایڈ کو بیس بنا کے کہ بی ایڈ کرنے کے بات جو ہے میرا انٹریسٹ بنا سکتے ہیں دیکھیں انٹریسٹ جو ہنا بات یہ ہے کہ اب آپ کالیج میں اس لئے ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ایڈیوکیشن میں انٹریسٹ ہے تو اوویسلی آپ کو ٹیچنگ میں انٹریسٹ ہے تو آپ ہائر لیول پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ یہ جس کا جواب آپ کا جو لوجک ہے یہ دی جا سکتی ہے کہ میں نے بی ایڈ کیا بی ایڈ میں مجھے یہ انٹریسٹنگ لگا تو میں نے ماسٹر کر لیا اسی سبجیکٹ میں تو جو بات میں کر رہا تھا جو آپ اپنی جو آپ کی تیچنگ میتھوڈالوجیز یا جو کچھ آپ نے اپنے سبجیکٹ کو سمجھا اس جواب میں میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تیچنگ ایڈ ایڈیوکیشن 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 انٹریسٹنگ تو آپ اپنی تیچنگ کا لیول چونکہ اب آپ کے پاس اس سبجیکٹ کا براڈر نولیج آپ کے پاس اب ہے تو آپ اپنے اس پوٹینشل کو ہائر لیول پہ یوز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک یہ بھی آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں اس لئے آپ مجھے سیلیکٹ کریں میرے پاس نولیج بھی ہے سکلز بھی ہے اور میں اپنے نولیج اور سکلز کو ہائر لیول پہ یعنی ہائر ایڈیوکیشن میں اپلائے کرنا چاہتا ہوں بس یہ چاہتی ہوں یہ آپ کا جواب بھی ہو سکتا ہے جی کوئی اور انپوٹ دینا چاہے اس پر یا آگے چلے جی سر ڈیفرنٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایک سے زائد بھی تو ماسٹرز ڈگریز ہوتی ہیں اور ابھی ایک بلیگ میں ہماری ایک سائے بات کہی ہے کہ آپ جب بی ایڈ ہم نے کیا کیونکہ پہلے ہماری جوپ ہوئی اس کے بعد ہم نے بی ایڈ کیا کیونکہ وہ ضروری تھا تو اس کے بعد آپ کا انٹرسٹ کریئٹ ہوتا ہے اور جب کوئی چیز آپ کو انٹرسٹنگ لگتی ہے تب ہی آپ اس پہ اپنا آگے انپوٹ ڈالتے اور آپ ایمی ڈاپتیں کیا تو وہ آپ کے لیے آپ کو مطلب اس میں انٹرسٹ فیل کرتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ فیل جی بالکل آپ کر سکتے ہیں اس میں جی نیکس سٹینڈرڈ فار لرنر ہمارے جو ٹوٹل سٹینڈرڈ ہیں وہ کتنے ہیں نیشنل منیمم نیشنل سٹینڈرڈ فار کوالیٹی ایڈوکیشن ٹوٹل سیون ہے سیون ہے اس میں ایک سٹینڈرڈ ہے سٹینڈرڈ فار لرنر اب لرنر کا سٹینڈرڈ کیا ہونے چاہیے سٹینڈرڈ لرنر کے سٹینڈرڈ میں ہمارا لرنر بچہ جو ہمارا ہے وہ کریٹیو کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے اچھا کمیونکیٹیو ہونا چاہیے یعنی اس کی کمیونکیشن سکیلز بھی اچھی ہونے چاہیے اور وہ ریفلیکٹیو ہونے چاہیے یعنی کہاں پہ امپرویمنٹ کی ضرورت ہے کون سا ایریا میرا سٹرونگر کون سا ایریا میرا ویک ایٹیس کا ریفلیکشن تو بچہ ہمارا کریٹیو ہونا چاہیے کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے کمیونکیٹیو ہونا چاہیے اور ریفلیکٹیو ہونا چاہیے ہمارے بچے کے اندر انکوائری اور تینکنگ سکیلز موجود ہونی چاہیے وہ جو سیچویشن اس کو دی جائے اسے کنکلوجن ڈرا کرنے کے قابل ہو جو نالج اس کو دیا جائے وہ اس کو اپلائے کر سکے اور نیو نالج یعنی کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے سے مراد یہ کہ ہمارا بچہ نیو نالج کنسٹرکٹ بھی کر سکے وہ دوسرے کلاس میں گروپس کے ساتھ پیرز کے ساتھ یا ٹیم میں مل کے کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اس کے ساتھ وہ اپنی پرسنل گروت کو بھی فوکس کرے اور جو اس کے پاس نالج ہے یا ایکسپیرینس ہیں وہ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرے اور ہیلدی لیونگ وہ اڈاپٹ کرے یعنی جو بھی ہیلدی پریکٹس ہیں لائف کے لیے اس کی اپنی لائف کے لیے وہ ان سب کو اڈاپٹ کرے بچے کے یہ سٹینڈرڈ ہونے چاہیے نیکسٹ پیسچن ہے what is new deal new deal کیا ہے کوئی جانتا ہے اس کے بارے میں what is new deal is a educational policy latest education policy of پنجاب given by the minister education minister مرات راسا نیو ڈیل پنجاب گورنمنٹ کا یہ منصوبہ تھا پانچ سالہ دو اٹھارہ سے دو ہزار تیس تک اس میں چار پانچ 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 اس پانچ پر اچھا مجھے پیسٹر کی نا ہے ہم کسی بنا ستے ہیں بچے کو آپ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں پھر مجھے واپس آپ لے جا رہے ہیں یہ قویسٹن کمپلیٹ کرلیں پھر ہم جائیں گے پلیز ٹائمیلی قیسٹن کرلیں جی جی نہیں نہیں میں نے اس وقت کیا تھا آگی چلے گئے نہیں نہیں میں نے آپ کی آوار مراد ہی ہے کہ ہم بچے کو مثلا ہم نے بچے کو پینٹنگ بچے کا انٹرسٹ ہے پینٹنگ میں ہم اس کو سارے اوبجیکٹس یا مٹیریل اس کو پروائیڈ کر دیں گے جو اس کے پاس سکیل لینا بچے کے پاس وہ اس سکیل کو کاریٹر پناہ کیسے سکتے ہیں وہ تو ایک سکیل ہے اس کے پاس وہ تو آل لیڈی اڈاپٹیڈ ہے تو میرے بھائی سون تو لینا جواب پورا جواب پورا ہو لینے دیاب اب بچے کو ہم دے رہے ہیں اس کے پاس ہمارے بچے کے پاس اپرچونٹیز فرض کریں اس کے پاس نہیں ہیں ہم اس کو وہ اپرچونٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں اس کو گائیڈنز پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ اس کے مائنڈ میں جو آئیڈیاز ہیں وہ اپنے ان آئیڈیاز کو اپلائے کریں اب فرض کریں اس کے پاس ایک سکیل ہے وہ بچہ اس کام میں آگے جانا چاہتا ہے یا جا سکتا ہے لیکن اس کو اپرچونٹیز نہیں دی جاری ہم وہی اپرچونٹیز جب اس کو کلاس روم میں دیں گے تو ہمارا بچہ کیا ہوگا کریٹیو ہوگا کریٹیوٹی صرف اس سے مراد نہیں ہے کہ بچہ پینٹنگ کرے ہم اپنے بچے کو اس طرح سے اس کی ٹیچنگ اس طرح سے ہوگی یا اس کو گائیڈنز اس طرح سے پروائیڈ کریں گے کہ وہ جیسے کریٹیو رائٹنگ ہے کریٹیو سپیکنگ ہے وہ خود سے اس کو ہم کوئی سوال دیتے ہیں بغیر بتائے وہ خود سے لکھے بچہ ہمارا یعنی ہم بچے کی گرومنگ اس طرح سے کریں کہ بچہ خود سے لکھنے ہے خود سے بولنے ہیں خود سے کچھ ڈراغ کرنے خود سے پارٹیسپیٹ کرنے کے قابل بن جائے تو یہ کریٹیوٹی ہوتی ہے کریٹیوٹی کہتے ہیں کہ جب ایک بچہ کسی بھی ٹاسک کو خود سے کرنا سیکھتا ہے تو یہ اس کی کرییشن یا کریٹیوٹی کہلاتی ہے سردی یہ تو آل ڈیٹی اس میں وجود ہیں ہم نے اس میں کریٹیوٹی اڈاپٹ کرنی ہے ہم نے اس میں پیدا کرنی ہے وہ کیسے کریں گے تو بھئی ایسے ہی کریں گے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ صلاحیت ہے بچے کو بچے کو اپرچونٹیز پروائید کریں گے اور انوائرمنٹ دیں گے اپرچونٹیز کو اس طرح کے تاسک اور کلاسروم انوائرمنٹ بنائیں گے کہ بچہ جو ہے وہ کریٹیو ہو سکے لائک ہم ای سی کی اگر بات کریں تو بچے کو ہم اس طرح کا میٹیریل جو ہے وہ مینپلیشن کے لیے دیں یا اس طرح کی چیزیں دیں جو اس کے اندر کرییٹیوٹی ڈیویلپ کریں آرٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں یا پھر کوئی میتمیٹک سے ریلیٹڈ ایسی چیزیں ہوں جو اس کی کرییٹیو سکیلز کو ڈیویلپ کر سکے ہم میٹیریل دے دیں بچہ خود سے چیزیں کنسٹرکٹ کریں وہی بات ہے مثلاً آپ نے ڈیفرنٹ کلر کے باکسز آپ اس کو ریلیٹیوٹ بنے گی جو اس کو بتائی نہیں گئی ہے اب یہ چیزیں ہم کسی کے مائنڈ میں ٹھونسٹ ہو سکتے نہیں ہیں ہم اس کو وہ انوارمنٹ کریٹ کر کے دیں گے ہم اس کو گائیڈنس پروائیڈ کریں گے تاکہ اس کے پاس اگر کوئی سکل ہے تو اس کی سکل مزید ایکسپلور اور پولیش ہو تو کرییٹیوٹی ایسے ہی ڈیویلپ کی جاتی ہے ایک تو نمبر ون اس کو اپرچونٹی پروائیڈ کی جاتی ہے نمبر ون اس کو اس اپرچونٹی یا اس ٹاکس ریلیٹڈ گائیڈنس پروائیڈ کی جاتی ہے اور نمبر ثری اس بچے کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں جب آپ موٹیویٹ کرتے ہیں تو بچہ پھر اس کا جو سپیڈ ہے یا پیس ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے جی عثمان صاحب سار موٹیویٹ کی بات کر رہے ہیں تو آئی تو ہم ایسی کر سکتے ہیں جو ہماری کھولی میل کھولی ہم نے مجھو کوسٹن کی ہے ہم سمپل سیک دمپل کر دے لے لیں کہ بور کلاس کی بچے ہم نے انگلیش کلیس بڑھایا ہے موٹی یاد نہیں شاید پیوز موٹی 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 لے لیتے جنرل نوپک ہم نے ان کو انگلیش کا لیسن پڑھایا حضرت موٹی سرسلام کے بارے میں لیسن پڑھنے کے بات بچوں موٹی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اس لیسن میں سے سب سے اچھی بات کیا لگی وہ آپ لکھ کے دکھائیں یا پھر آپ موچھ ہی بتائیں تو آئی ٹھو اس طرح کی جب ہم کو کوسٹننگ سو یہ ایٹیوٹی ہی ہے ان کو ہم مجبور کر رہے ہیں بچوں کو کہ آپ خود دنگ کریں اور آپ پیسنٹ کریں یہ ایٹیوٹی کل دیولپمنٹ ہمیں اس طرح سکھی نہیں میرا ایک پڑھی ایک ایک جیسے سلاب سے متاثرین جو لوگ ہیں ہمارے بچوں کے سکول میں آج کل کیمپس لگائی جا رہے ہیں کہ مطلب آپ کس طرح سے فرد لیوی لیے ان کو مدد کرتے ہیں تو پھر ہم بچوں کو کریئیٹیو رائٹنگ دے دیں کہ آپ اپنا لکھیں کہ کس طرح سے آپ نے فرد جو ایفیکٹیڈ پیپل ہیں ان کو ہلپ آٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا آپ کے سکول نے ایفرٹ کی یا آپ کیا چیزیں آپ لے کے آئے تو اس کے اوپر بھی ایک کریئیٹیو بچے کی ڈیویلپ ہو جائے گی کہ وہ تھنکنگ اس کے سکلز ڈیویلپ ہوں گے بچہ کوئی نیا چیز لکھنے کے یا کسی نیا آئیڈیا کو خود سے جنریٹ کرنے لکھنے کے قابل ہوتا ہے یہ ہوتی ہے کریئیٹیو آئیڈنگ ٹھیک ہے اب کریئیٹیو سپیچ کیا ہوتی ہے کہ ایک چیز بچے کو نہیں آپ نے بتائی ہوئی وہ خود سے بولنا اس ٹاپک کے پر سٹارٹ کر دیتا یہ ہے اس کی کریئیٹیو سپیچ اسی طرح کریئیٹیو آرٹ کیا ہوتی ہے کہ جب ایک بچہ خود سے کچھ درا یا پینٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس کی کریئیٹیو آرٹ کہلاتی ہے تو کریئیٹیو بیسکلی یہ ہے کہ ایک چائلد ہمارا وہ خود سے کوئی چیز خود سے کرنے کی قابل ہو دائی خود سے بنانے لکھنے یا بولنے کی قابل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کی کریئیٹیو جو اس کی سیلف آپ کہہ لیں کی کپیسٹی ہے اس کی اپنا پوٹنشل ہے اس پوٹنشل کو یوز کر کے وہ کیا کرتا ہے کسی بھی سکل کو ایکسپلور کر رہے اپنے کو تو یہ اس کی کریئیٹیو ہوتی اور اس کے لئے ہم نے بتایا جیسے ہم اپرچونٹیز دیں گے ہم اس کو گائیڈنس پروائیڈ کریں گے اور ہم اس کو موٹیویٹ کریں گے یہی ہم ہم کلاس روم کے اندر چیز ہیں جو جو ٹاپک کے اوپر ایکس ٹم اور فیل بدی بول لیں کے اوپر اس کو اپرچونٹیز یا موقع دیں گے تو اس طرح آہستہ ایسا اس کے اندر یہ چیزیں ڈیویلپ ہوتی چلی جائیں جیسے جیسے اس کے ایکسپریئینس بڑھتا چلا جائے گے اس کے اندر کرییٹیویٹی مزید اس کی ایکسپلور ہوتی چلی جائے گی نیچس نیو ڈیل نیو ڈیل گورنمنٹ اپ پنجاب کا ایک پروگرام تھا اس کے جو فیچرز ہیں اس نے پہلے سو دن کا ایک پلان تیار کیا تھا اس میں سب سے امپورٹن جو فیچر تھا انصاف آفٹرنون سکول پروگرام تھا پنجاب کے اندر تمام ازلا میں انصاف آفٹرنون سکول جو پرائمری سکول ہیں گرلز یا بوائز تو ان سکول میں جہاں پہ قریب قریب جو ہے وہ بوائز سکول میں دو کلومیٹر کا ریڈیس تھا اور گرلز سکول میں 1.5 کلومیٹر تھا اگر کوئی نیر بائی گورمنٹ یا پرائیوٹ سکول نہیں ہے ایلیمنٹری سکول تو جو پرائمری سکول ہے وہ ایوننگ شیفٹ میں اس کو چلایا جائے گا اور انصاف آفٹرنون سکول پروگرام کا نام دیا گیا تو یہ اس کے پہلا کہہ لیں کہ ایک فیچر تھا اس کے علاوہ لیٹریسی ریٹ کو امپروف کرنا ٹیچر کے لئے ایڈوکیشنل سٹینڈرڈ کانسل کا قیام اور اسی پروگرام جو اسی مٹیریل ہے یہ ڈیویلپ کرنا اور اس کے لئے ٹریننگ موڈل بنانا اور اس کے بعد جو میڈیم آف اسٹرکشن ہے وہ انگلیش سے اردو کی طرف لے کے آنا لیکن جو ہے وہ انفرچونیٹلی یہ ہو نہیں سکا انگلیش سے اردو پہ آنا ٹرانزیشن اور میڈیم آف اسٹرکشن انگلیش تو اردو انگلیش جو ہے وہ ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھائی جائے گی انصاف آفٹرنون سکول پروگرام کو لانچ کرنا جو بچے کے اندر ریڈنگ سکیلز تو ان کو سکھانا یہ نیو ڈیل کے ایمپورٹنٹ کیا تھے فیچر سے آج کے اس لیکچر کا لاس question ہے what is national curriculum framework and scheme of study national curriculum framework basically ایک document ہے ایک policy ہے جو ہمیں بتاتا ہے نیو ڈیل ہے نیو ڈیل والا question ہاں نیو ڈیل کی ہم پروگرام تھا 2018 سے 2023 تک اس کے important جو فیچر سے یہ آپ کو بک میں بھی مل جائے گا اس کے جو important فیچر سے نیو ڈیل کے وہ یہ ہیں سب سے پہلے انصاف afternoon school program یہ جو primary school boys اور girls ہیں government کے تو ان میں کچھ سب میں نہیں جہاں پہ قریب دو کلومیٹر کے ریڈیس میں boys school جو boys primary school ہیں ان کے آس پاس کوئی middle school نہیں ہے اس طرح girls school جن میں 1 km یا 1 5 تھا 1 5 km ریڈیس میں کوئی elementary school نہیں ہے اس primary school کے آس پاس تو اس school میں evening میں 1 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک 6 7 و آٹھویں کی classes لگائی جائیں گی یہ program ان کا کامیاب رہا ہے دوسرا ان کا تھا انگلیش جو ہے اس کی جگہ پر primary level پہ medium of instruction جو ہے وہ اردو ہوگا اور انگلیش کو سبجکٹ کے طور پر پنجاب میں پڑھایا جائے گا اس پر implement نہ ہو سکا اس طرح literacy skills بچوں کے اندر ون سے لے تک جو بچے ان کے اندر literacy and numeracy skills یعنی reading writing اور mathematical operation کی develop کی جائیں گی اس کے ساتھ جو cpd ہے continuous professional development program teacher کے لیے teacher standard console کا قیام عمل ملا جائے جو کہ teacher کی training کی responsible ہوگی تو یہ کچھ اس کے features ہے نیو ڈیل کے next question ہے online transfers اور online retirement یہ بھی اس میں تھا شامل جو پنجاب کے school education department ہے اس کو کیا کرنا modernize کرنا یا online کرنا یہ بھی ایک important feature تھا نیو ڈیل کا جی national curriculum framework اور scheme of study national curriculum framework جو ہے document ہے یعنی سمجھ لیں کہ guide ہے جو کہ information provide کرتا ہے کہ آپ national goals یا objectives ہیں یہ ہیں اور آپ نے اپنے national curriculum کے through ان goals اور objectives کو ایسے achieve کرنا ہے یعنی یہ guide ہے یا document ہے جو ہمیں guideline provide کرتا ہے کہ آپ national objectives یہ ہیں اور آپ national curriculum یہ ہے achieve کرنا ہے یہ document کے through پتا چلتا ہے یہ national curriculum framework پہلی مرتبہ جو ہے یہ 2017 document جو create ہوا تھا جی اس کے بعد ہے scheme of study scheme of study کس کو کہتے ہیں scheme of study کہتے ہیں میں یہ document بھی آپ کو بھیج دوں گا scheme of study کا scheme of study کہتے ہیں کہ ایک جو سکول کا تعلیمی سال ہے وہ کہاں سے شروع ہوگا اس کے اندر کیا کیا چیز ہیں scheme کے اندر شامل ہوتی ایک ڈائمک year سب سے پہلے آپ کا تعلیمی سال ہے یہ کہاں سے شروع ہوگا کہاں پہ end ہوگا کتنے number of working days کتنے ہوں گے یہ بھی ایک written document ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا number of periods کتنے ہوں گے academic year کہاں سے شروع ہوگا کہاں پہ end ہوگا اسی طرح assessment جو ہیں وہ کس طرز پہ ہوگی جو different subjects پڑھائے جائیں گے ان میں theory کتنی ہوگی اور practical portion ہے وہ کتنا رکھا جائے گا marks distribution یعنی کتنی ہوگی اس کے ساس school timing summer اور winter میں کیا ہوگی یہ سارے کی ساری چیزیں ہمیں کہاں سے پتا چلتی ہیں یہ scheme of study سے پتا چلتی میں repeat کر دیتا ہوں return document ہے جو ہمیں information دیتا ہے کہ grade level پہ کون سبجیکٹ پڑھائے جائیں جیسے ہم بات کریں کہ ان میں کس سبجیکٹ کے number of periods کتنے ہوں گے سال میں تعلیمی سال ہمارا کتنے duration پہ مشتمل ہوگا summer اور winter میں vacations ہوں گی ہوں گی تو کتنی کتنی ہوں گی اس کے ساتھ theory اور practical کے کس سبجیکٹ میں کتنے marks ہوں گے assessment جو ہے وہ کب ہوگی annual exam کب ہوں گے اور results کب announce کیا جائیں گے یہ سارے کے ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں یہ scheme of study سے ملتی ہیں یہ ہمارا آج کے question تھے 30 question ہم نے کر لی ہیں انشاءاللہ next جو ہے وہ پھر بلکہ یہ ہم نے کیا کیا 58 کی ہیں چلے انشاءاللہ باقی پھر مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ جی ان questions ہیں related کسی کا کوئی سوال آپ نے کوئی بتایا تھا لنڈنگ تھیوری میں کونیکشن